بری کرم نوازی شہزاد غازی ملت حضور اللہ سیدو شاہ سید سمدانی اشرف اشرفی الجیلانی کا چوچوی کی کہ آپ تشریف لائے اور ہم تمام سامعید کو محبتوں سے نواز رہے ہیں دوستانی محترم یہ آپ کی محبتوں کا میراج ہے یقیناً کہ حضور کی موجودی ہے اور اس کے بعد اس درمیان میں ہم تمام کو ناتو منقوت ساتھی تقاریم بھی سماد کرنی ہے اس کے بعد دستار بندی کا ایک عظیم منظر ہمیں ملاحظہ کرنا ہے بڑا حسین موقع ہوگا دوستانی محترم یہ علی کے لادلے ہیں خاتون جنت کے شہزادے ہیں خاتون جنت کے شہزادے ہیں یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں مخدوم زمنہ کے لادلے ہیں کسی شاید نے کہا تھا کہ علی کے دشمنوں سے ان کا فادر نعمت پوچھو علی کے دشمنوں سے ان کا فادر نعمت پوچھو یہ ایسی نظم ہے جس میں کئی انواد ہوتے ہیں جزاکاللہ دیکھئے کمیٹی کے افراد مدرسہ کمیٹی کے افراد ارس کمیٹی کے افراد بھی ہیں مگر ان میں سے جسے میں چنیندہ جانتا ہوں وہ اگر آئے تو کہا جائے دوستانی محترم یہ لوگوں محبتوں سے نواز رہے ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ کے صدر جلال الدین صاحب خلیفہ صاحب کی توپی کو دیکھ کر یقینا آپ بے تابو بے قرار اور محبت بھرے انداز میں دیکھ رہے ہوں گے کسی نے کہا تھا حضور کہ امریکہ روس اور نہ جاپان کی توپی سب دیکھ کے حیرہ ہے مسلمان کی اور محشن میں لے کے جاؤں گا بخشت کے باز دے لگ جائے اگر ہاتھ اشفہ سملان کی توپی تو میں کہہ رہا تھا کہ علی کے دشمنوں سے ان کا فادر نیم مت پوچھو یہ ایسی نظر ہے جس میں کئی انوان ہوتے ہیں جب یہ بات چندن سالحان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جس میں سرکار کی الفت نہیں ملنے والی اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی ذرا کہیئے نا سبحان اللہ جس میں سرکار کی الفت نہیں ملنے والی اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی اور پہلا اور آخری قاری ہے علی کا بیٹھا اب سرے نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی اور چاہے کعبے میں ہی مر جائے علی کا دشمال یہ تو تیہہ اسے جنت نہیں ملنے والی اور کسی نے کہا تھا ہم لوگ خانقہ سے محبت کرنے والے ہیں خانقہ کی کھیک طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ جس کو خانقہوں سے تربیت نہیں ملتی دربدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی آئے ماں کا نام ملتا ہے والدیت نہیں دوستان محترم اب آئیے یوں تو آپ کی طبیعت چاہتی ہوگی کہ جناب جنید اختر رائے پوری کو سماد کریں آپ کی طبیعت تو یہ بھی چاہتی ہوگی کہ ڈائریک کے ہم حضرت کو سماد کر لیں دوستان محترم لیکن جب آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھی گئے ہیں جب آپ اخلاص و زندہیت کی زنجیروں میں قائد ہو چکے ہیں جب آپ اسلاح عمل کے پاکیزہ شاہراہوں کے مسافر بن ہی گئے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سنوہ لگا ہی لیا ہے جب اپنے سینوں کی دیباروں پر تو آئیے اسی رنگ و آہن کے آئینے میں اپنے کردار کی تصویر دیکھنے کے لیے کسی پھولوں کی بکری ہوئی گھڑیوں کو ترطیب سے زندان میں سزانے کے لیے کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے کانچ کے بکرے ہوئے ٹھگڑے کو اکٹھا کر کے عشق مصطفیٰ کا آئینہ بنانے کے لیے اس معصص و پاکمات حسنی سے ملاقات کرتے ہیں جنہیں دنیا شیخ الحدیث حضرت اللہ مفتی فاروق علم الشفی مصواحی صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے آئیے ان کا استقمال نعرہ تکویر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو برند کر کے نعرہ لگا لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدی فائزان مخدوم آشرف فائزان شہباز محمد فائزان نملی شاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گلے میں عشق رسالت کا تاؤگ رکھتا ہے خدمت دین پیمبر کا شوق رکھتا ہے ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ ورنہ قوم خطابت کا شوق رکھتا ہے شہر نشیف تشریف فرما شہزاد حضور غازی ملت حضرت علامہ سید شاہ غلام سمدانی صاحب اللہ مدد ذلہ علی مغزز و محترم سورہ اعظام مدد خانمت صفا حاضرین سامعین عزیز بچوں پردنشین خواتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی و نسلیمو علی حبیبه الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین و کریم و نحنو علی ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ ربی اللہ آج آپ حضرات نے شاید اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری تقریر زیادہ دیر نہیں ہوگی کیونکہ حضور شہزادہ غازی ملت تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جس ایکشن میں بولتا ہوں اس ایکشن میں نہیں میں نے یہاں بھی ایک گھنٹے سے زیادہ بھی خطاب کیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی ارادہ ایسا نہیں کہ بہت کم تو بالکل کم حضور ہم لوگوں کی حیثیت ان لوگوں کے لئے فیملی ڈاکٹر کی فیملی ڈاکٹر کو کتنا ڈوز دینا ہے کون سا ڈوز دینا ہے کس دوا کی ضرورت ہے کون ایکشن میں آتی ہے کون رییکشن میں آتی ہے سارا پتہ ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے میرے پیارے جلسہ کر لینا آسان لیکن جلسے پہ قائم رہنا بڑا مشکل چندہ دے دیا ایک لاکھ نہیں پانچ لاکھ فرچ کر دیا وہ پانچ لاکھ تب ہی کام آئے گا جب آپ کی زندگی میں کچھ بھی پریورتن آئی ہے جب آپ کے باشے میں تبدیلی آئی ہو جب آپ کے انداز میں تبدیلی آئی ہو جب آپ کی گفتگو میں تبدیلی آئی ہو اس لیے مجھے تو بولنے کہا بھی ہے جی ہم سب کے سب نسبت والے اور جو نسبت والا وہ قسمت والا ہماری ایک نسبت سلطان الحند غریب نواز سے دوسری نسبت سلطان سمنان مقدم سمنان سے اور تیسری نسبت سلطان العربین برحان العاشقین قدوت المحققین مقدم عالم پناہ شہباز محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیسری چوتھی وہ نسبت جس نسبت رہے ہم سب کو یہاں جمع کر دیا ہے یہ سائب نسبت جن سے ہمیں نسبت ہے ارے یہ جب دنیا میں رہتے ہیں تو بھی ان کا فیضان بڑھتا ہے اور جب مزار میں رہتے ہیں تو بھی فیضان بڑھتا ہے بہان اللہ اور آج مجھے جس بارے میں بات کرنی ہے یہ عرص بھی ہے اور عرص کے پروف اور ثبوت دینے والے مدرسے کا جلسہ بھی یقیناً عرص بڑا اچھتا سرمایہ بڑی اچھی چیز لیکن مدرسہ وہ ہے جو صاحب عرص تک پہنچاتا ہے مدرسہ وہ ہے جو خان کا کردرت بتاتا ہے اگر مدرسہ نہیں جاؤ گے تو خان کا نہیں کنش پاؤ گے میرے پیارے مکان بنانا بڑا آسان ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سلطان پور میں بہت سارے مکان بن گئے ہو ویسے بھی یہ معنی کے اعتبار صحیح سلطان پوری ہے تو پھر معاملہ تو پورا ہی پورا ہے سلطان کے معنی جانتے ہیں نا وہ شیطان والا سلطان مت سمجھئے گا سلطان کے معنی بادشاہ سلطان کے معنی بادشاہ تو پہلے ہی سے وہ نام لیے بیٹھے ہیں تو سلطانوں کو ارے سلطان کو قلعہ بنا دیا کرتا ہے شہر بسا دیا کرتا ہے تو آپ مکان بنانے مکان بنانا آسان لیکن انسان بنانا بڑا مشکل ہے انسان بنانا بڑا مشکل ہے اور وہ انسان بنائے جاتے ہیں کہاں مدرسے میں جی حضرت آدم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے انسان کے روح میں پیدا کیا ان کی فضیلت جو فرشتوں پر ثابت کی گئی کس بنیاد پر بولیے اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے اس شدول آدم کا حکم دیا کس بنیاد پر جانتے ہو پیارے اس بنیاد پر کہ آدم کے پاس علم تھا آدم کی فضیلت کو خدا نے انسانوں کی طرف سے فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے آدم کو علم دیا پتا یہ چلا جس کے پاس علم ہے وہی اصل آدمی ہے جس کے پاس علم ہے وہی آدم کی خلف اولاد ہے وہی آدم کی لائق اولاد ہے اس لیے علم حاصل کرو اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی مشکتوں کا سامنا کرنا پڑے جتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے ان سب کا سامنا کر لو لیکن علم کے راستے کو بند نہ کرو علم حاصل کرنے میں ذرا بھی کوتا ہی نہ کرو آج مدرسہ اشرفیہ مختار العلوم کے طلبہ کو چار طلبہ کو حفظ کی دستار سے سرفراز کیا جائے گا انہیں حافظ ہونے کی سند دی جائے گی ان کے سروں پہ حفظ قرآن کا تاج رکھا جائے گا ارے پیارے کتنی خوشی ہوتی ہے حافظ بننے میں اس بننے والے حافظ سے پوچھو اور ان کے ماں باپ سے پوچھو اور کیوں نہ خوشی ہو ارے یہ خوشی تو وہ ہے مال ملنے سے بہتر دولت ملنے سے بہتر دن ملنے سے بہتر ارے دولت دنیا میں ہماری عبادت کرے گا اور جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی ہی نہیں اپنے خاندان کی قیامت میں شفاق کرائے گا قیامت اللہ وقبر یا عصب اللہ یا علی بند آباد اللہ وقبر یا عصب اللہ آج ان بچوں کے سروں پہ دستارِ حفظ بانی جائے گی کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا آج دینی تعلیم اور خاص کر حضور مدرسے میں پڑھنے والے کو بہت نیچی ندرسے دیکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں مات تم احساس کم تری میں مفتلا ہو وہ نادان ہے جو تمہیں نیچا سمجھتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہوگا تو کبھی تمہیں نیچا نہیں سمجھے گا کیونکہ مدرسے کے پڑھنے والے سے بڑا ہمارا جی مہربان کون ہے؟ گھر میں بچہ فائدہ ہوتا ہے نا؟ ازان دلوانے کس کو بلاتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کہ انجینئر صاحب ایس پی صاحب کے ڈی ایس پی صاحب بولو نعرہ مت لگاؤ لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے رو کون ازان دیتا ہے؟ محزن صاحب جی حافظ صاحب کوئی اپنے اعتباس سے کسی حالم کو بلا کے ازان دے جی ازان وہی دے گا اب حقیقہ کرنا ہے ساتھوے دن جی اب تکر چھٹی کے معاملے سے تھوڑی چھٹی ہوئی ہے پہلے حقیقہ نئی چھٹی بہت تھا دہاتوں میں تو آؤ رواج کیا کیا لپیٹ پیٹ کے یاد رکھو یہ چھٹی بیٹی کچھ نہیں اسے چھٹی دے دو ارے چھٹی ہے جو پس ایک چھٹی ہے جو سلطان الہند کی چھٹی ہے غلی نواد کی چھٹی ہے اُسھ چھٹی کو اب بنا لو تمام چھٹی سے تمہاری چھٹی ہو جائے حقیقہ ہونا چاہیے ساتھوے دن جی ساتھوے دن حقیقہ کرے اور نہ ہو سکے تو پھر جب چاہے کرے حقیقہ حقیقہ کرنے کے لیے جانور زبا کرنے کس کو بلا ہوگی؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جو باپ کر رہا ہے حقیقہ نا اسے بھی حقیقہ کی دعا یاد نہیں وہ بلائے گا حافظ عالمدین صاحب کو وہ بلائے گا حافظ اسماعیل صاحب کو کہے گا حقیقہ کرنا ہے زبا کر دیجئے بیٹا آپ کا حافظ صاحب کہیں دموہا بے دمیں ہی لہموہا بے لہمیں ہی اجموہا بے عزمیں ہی جلد اب جلد ہی اللہم مجل ہو فیتان لئی ابن فلا میں ننمار میرے سیارے بتاؤں اس سے بڑا اور قوم غمخار ہوگا تمہارے بیٹے کی حفاظت کی دعا تمہارا یہ امام پڑھ رہا ہے تمہارے اس مدرسے کا پڑھنے اور پڑھانے والا پڑھ رہا ہے اب اس کے بعد پھر جب معاملہ آئے گا خطنا و اتنا کا میلاد کرنے انہوں کو وہ لاؤ گے نکاح پڑھانے انہوں کو وہ لاؤ گے اور اگر خلاق دے دیا تو پھر ہمارے پاس آؤ گے آج اس کا بڑا رواج اور کبھی کبھی ایسا نہیں طلاق کی ہی دوری تو حضور ہے مردوں کے پاس لیکن کبھی ہماری بہنوں کا تیور میں بڑا بھیانت ان کا تیور دے باپ کا بیٹا ہے تو دے میرے باپ پڑھیں تو پھر کس کا تیرا بیٹا ہے دے دے میرے بہنوں وہ شوہر ہے شوہر اس کا مقام اس کا مرتبہ وہ ہے کہ اللہ کے نفی فرماتے ہیں لَوْكُنْ تُوْا مُرَنْ اَنْ يَسْجُدَا لِخَيْرِ اللَّهِ لَا مَرْدُ النِّسَا اَنْ يَسْجُدْنَا لِا اَزْوَاجِهِنَّا اَقَرْ خُدَا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائد ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں تم کہتے ہو دو دو ارے مرد مرد ہے غیرت مردانگی جلال میں آئی جاتی ہے اس نے بھی ون ٹو تھیری کر کے کر دیا پھری یہ میں کہنا چاہتا ہو یہ حالات کیوں بنیں جگڑا ہوتا ہے تو ایک طرف سے تھوڑی ہوتا ہے جگڑا ہوتا ہی ہے دو کے بیچ میں کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے میری پیاری بہنوں میرے بھائیوں اگر اطلاق ہو جگڑا ہو وہ جگڑے کا حل طلاق نہیں ہے بہت سارے راستے ہیں بہت سارے طریقے ہیں اور دینے کے بعد میں خود پریشان ہو جاتا ہوں جب میرے پاس آتے تھے کسی کا چار بچہ کسی کا تین بچہ اب دیکھئے کیا ہوتا ہے معاملہ اب تو وہی جو کبھی سنا کرتے تھے پہلا پہلا ابھی نہیں دوسرا جلدی نہیں دوسرا کبھی نہیں یہ یہ اب پھر وہی اور کیا کیا لائے جا رہا ہے میں جب غور کرتا ہوں تو لائے گیا قانون ضرور ہے لیکن آج بھی ہم اگر کائنات کے رب کی طرف رجوع کر جائیں ادھر متوجہ ہو جائیں تو دنیا کی ساری قانون کے سارے دروازے یقیناً بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں کہتا ہوں پیارے جیسے تم جمعہ میں آتے ہوں مزید پانچوں وقت آنا شروع کر دو پھر جو ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں جمعہ میں جیسے جاتے ہیں نا پانچوں وقت جائیں رب کی طرف جائیں رب کی بارگاہ میں جب جائیں گے یقیناً ہمارے رب کا ہم پر انعام ہوگا ہمارے رب کا ہم پر اکرام ہوگا ہمارے رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو طلاق یقیناً تمام جائز چیزوں میں سب سے بترین چیز ہیں ہاں ایک بات ضرور آپ کو بتا دو کبھی کبھی دوسری قوم کے لوگ کہتے مسلمان طلاق دیتے نہیں ان کے اندر بھی ہے ان کا الگ انداز خود ہمارا پی ایم بغیر دیئے ہوئے اتنے دن سے چھوڑے ہوا ہے یہ اتنے دن سے چھوڑے ہوا ہے ارے یہ تو دے کے چھوڑ دیتا ہے جو چاہے کر لے جو چاہے کرنا چاہے کر لے یقیناً طلاق کی ملامت سے بچو اس سے دور رہنے کی کوشش کرو طلاق ہو گئی آئیں گے یہیں پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا جنازہ یہی پڑھائیں گے تیجے کی قرآن خانی میں مدرسے کے بچے ہی جائیں گے بتاؤ میرے پیارے کسی کے گھر میں جب قرآن خانی ہوتی ہے تو کیا اس کا بیٹا پڑھتا ہے اس کے گھر والے پڑھتے ہیں وہ تو دردر گھومتا رہتا ہے چاہے انتظام کے نامی پر گھومیں اس کے بات کے لئے مقبرت کی دعا کا سامان اسی مدرسے کے پڑھنے والے بچے کے ذریعے ہو رہا ہے اب بتاؤ پیارے یہ مدرسے والے تمہارے ہمارے لئے بیٹر ہے کے نہیں ہاں ہاں میرا درسے لے کے وفاق تک اور وفاق کے بعد بھی اور ہر سال برسی کے موقع پر ان کی ضرورت پڑھتی ہے جو تمہارے ہر موقع پر کام آتے ہیں تم ان کے کام آیا کرو اور یاد رکھو جب تم ان کے کام آگے تو تمہارا یہ کام آنا بھی رائے گا نہیں جائے گا خدا جب ان کے ماباپ پر کرم کرے گا تو وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کے بچوں پر کرم کیا ہے ان کے پڑھائی میں صحیحوں کیا ہے ان پر بھی انایت ہوگے ان کو بھی انہام ملے گا ان کو بھی پروردگارِ عالم کی بارگاہ سے مغفرت کا سامان فرام ہوگا عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے قیامت کے دن جن کے سروں پہ حسین تاج ہوں گے جسے دیکھ کر محشر والے حیران ہوں گے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں کوئی عابد ہیں کوئی زاہد ہیں کوئی متقی ہیں پریزگار ہیں جواب ملے گا نہ تو یہ عابد ہیں نہ تو یہ زاہد ہیں نہ یہ متقی ہیں نہ یہ پریزگار ہیں تو کہا پھر ہیں کون کہا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظِ قرآن منایا تھا میں سوچنے لگا یا خدا جب ان کے باپ کا یعلم تو حافظِ قرآن کا علم کیا ہوگا علمِ دین کا علم کیا ہوگا اس لیے پیارے علمِ دین وہ ہے جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا آج کیا بات ہے یہ علماء اسٹیس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدہانِ مصطفیٰ اسٹیس پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہو آپ نے انہیں کیوں بلائیا آپ نے انہیں کیوں بیٹھایا آپ نے مجھے میک کے سامنے کیوں کھڑا کیا کتنے لوگوں کو آپ نے آ کر ہار پہنایا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے ہار پہنایا اور بھی تو لوگ تھے انہیں کیوں نہیں پہنایا اس لیے کہ آپ نے جان لیا یہ ہے تو ہمارے ہی میں سے لیکن کوئی ہمارا امام ہے کوئی حافظ ہے کوئی عالم ہے کوئی قاری ہے کوئی مفتی ہے کوئی حالِ رسول ہے چونکہ یہ ہم میں سے ہونے کے باوجود خدا نے ان کو ایک الگ شان دی ہے یاد رکھو پیارے جیسے یہاں شان ہے اگر یہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے جیسے یہاں ان کا ممبر لگ رہا ہے وہاں بھی ممبر لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رسول اللہ جنہ آباس جنہ آباس جنہ آباس اس لیے کبھی بھی دینی تعلیم کو برا نہ جانا کوئی سوچتا ہے کیا کمائے گا کیا کرے گا پانچ ہزار تنخواہ چھے ہزار تنخواہ میں کہتا ہوں یہ تم نے تنخواہ کم کیا میں کہتا ہوں میرے بھائیو پانچ ہزار بولنے کے بجائے اگر تم پندرہ بیس ہزار کر دو تو پھر یہ بولنے والا رہ کون جائے گا جی ارے کچھ تو دین کے لیے کرو کچھ تو اسلام کے لیے کرو اور نہیں تو سارا کام تو اپنے فائدے کے لیے چھے جی کوئی مدرسے بھی دے رہا ہے پانچے پر لکھوا دیا براہ حسالِ ثباب حاجی عبدالحلیم میں نے کہا واہ سا ہے ایک تیر دو شکاں باپ کا نام مدرسے کو دیا کس لیے دیا اپنے باپ کے فائدے کے لیے نا میرے پیارے اپنے ایمان کو کٹو لو آخر ہم نے اسلام کے نام پر کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں اسلام کے لیے کہ قرآن کی تعلیم ہوگی دین کی تعلیم ہوگی اسلام کی تعلیم ہوگی ہاں پیارے ارے اس کے لیے بھی دو گئے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا اتنا ملے گا باپ کے لیے بھی کافی اور آپ کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی کافی لوگ انگریزی جاننے والے یہ سمجھتا ہم انگریزی جانتے ہیں کیا ہوا جانتے ہو تو کیا ہوا جانتے ہو تو ہم بھی عربی جانتے ہیں ہم بھی عربی جانتے ہیں کام رحم پڑتے ہیں ترہ ترہ کی زبان میں ہم بھی نات پڑتے ہیں ہم بھی نات پڑتے ہیں ارے ہم تو وہ زبان جانتے ہیں جس زبان کو قرآن کی زبان کہو حدیث کی زبان کہو قبر کی زبان کہو جنت کی زبان کہو آدم کی زبان کہو ہم تو وہ زبان جانتے ہیں یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں مدرسے کے مدرسے کے اندر کمپیوٹر بھی آنا چاہیے مدرسے کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے میرا بھی مطالبہ ہے اسکول جانے والوں تم بھی قرآن کی تعلیم رکھو تم بھی حدیث کی تعلیم رکھو تم بھی جت کی تعلیم رکھو تم مدنیات کو رکھو ایسا نہیں ہو سکتا پیارے ہر کام کے لیے الگ الگ لوگ ہوا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنی عربی اتنی اردو اور اتنی انگریزی تو سارے علماء جانتے جس سے کام ہو جائے اس لیے میرے پیارے کوئی ساکھ علم ہو وہ باعث حکارت نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ عالم دین حافظ قرآن اگر بھی ذکر کے قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں میں اپنی بہنوں سے ماں سے کہوں گا کہ آپ کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تعلیم کے لیے بچوں کو تیار کرنا اسکول جاتے ہیں بچے نا اب تو ہر ہر گاؤں سے جاتے ہیں ہر ہر گاؤں میں اسکول ہیں اگر چھے بجے کا اسکول ہے پانچ بجے سے اٹھ کے ٹیفن تیار ہے سارا ریڈی ہے جی تاکہ اسکول جانے میں دیر نہ ہو میری بہنوں جتنا تم نے اسکول بھیجنے میں اعتمام کیا ہے تھوڑا سا مدرسہ بھیجنے میں بھی اعتمام کرو تھوڑا سا مدرسہ بھیجنے میں بھی اعترام بھی اعتمام کرو آج ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے اسکول کے نام پر اگر چیوشن پڑھایا جائے دو ہزار بھی دے دیں گے کوئی پرواہ نہیں اور امام صاحب نے اگر کہہ دیا پانچ سو روح کے مہانہ لوں گا ہے پانچ سو روح دیا وہاں سا ہے اے بی سی ڈی پڑھائے دو ہزار دے دو قرآن پڑھائے تمہاری بخشش کا سامان مل جائے تم پانچ سو میں جان پڑھاتا ہے سن دو جو دین کے علم کے حاصل کرنے کے راستے میں پیزہ خرچ کیا جاتا ہے اس پر بھی سوا ملا کرتا ہے اس پر بھی سوا ملا کرتا ہے اور مائیں اس بات کا خصوصی دیان رکھیں کہ پہلا مدرسہ انہی کی گود ہے آج کی خواتین نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کام پکانا چکانا ہے اور آج وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہے پکانا چکانا ہے بس کھانا پینا ہے باہر کا مل جائے تو اور اچھا ہے یہ کام کاج میں بھی من نہیں لگتا لیکن سنو میری بہنوں تمہارا کام صرف پکانا چکانا نہیں ہے تمہاری گودھ بڑی مقدس ہے ہم نے تمہاری گودھ کو تاریخ کے جھڑوں کو سے دیکھا ہے تو بڑی معظم شخصیتیں وہاں نظر آئی ہیں کبھی ہم نے جب آمنہ کی گودھ کو دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کو وہاں پایا ہے کبھی ہم نے ابو بکر صدیق کی والدہ کی گودھ کو دیکھا ہے تو ابو بکر صدیق کو پایا ہے حضرت غوثی آزم کی والدہ کی گودھ میں غوثی آزم کو پایا ہے حضرت خاجہ خاجگاں کی والدہ کی گودھ میں خاجہ آزم کو ہم نے پایا ہے مقدم سمنہ کی والدہ کی گودھ میں مقدم مشرف جہانگیر سمنانی کو پایا ہے اور مقدوم شہباز محمد کی والدہ کی گود میں ہم نے مقدوم شہباز محمد کو پایا ہے تو یہ گود بڑی عظیم ہے تمہاری گود جتنی اچھی ہوگی گود میں پڑھنے والا اتنا ہی اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو صحیح تعلیم دو آج لوگ کہتے بیٹا احترام نہیں کرتا ہے بیٹا عزت نہیں کرتا ہے بیٹی عزت نہیں کرتی ہے میں کہتا ہوں ہاں وہ بڑے نالائق بیٹے ہیں وہ بڑے ہی کم نصیب بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے بڑے کم نصیب ہیں لیکن میں ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے انہیں تربیت کیسی دی ہے آپ نے انہیں تعلیم کیسی دی ہے آپ نے انہیں صحبت کیسی دی ہے آپ اس کے پاس بھیجا عالم کے پاس بھیجا خانکہ میں بھیجا گزرگوں کے پاس بھیجا دینداروں کے پاس بھیجا دینداروں کے پاس آتا تو وہ دیندار آتا مدرسہ آ کر اگر نہیں بھی پڑتا تو دیندار ہو جاتا ایک آدمی حافظ مائل صاحب مدرسے آیا اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر آیا کئی مہینے ہو گئے لیکن اس کے بیٹے نے ایک پنہ بھی نہیں پڑھا اس کے باپ کو پتا چلا کہ فلا مدرسے میں میرا بیٹا ہے ایک پنہ بھی نہیں پڑھا چھے مہینہ ہو گیا ہے آیا غصے میں بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد کہا فنا روڑکا کہا ہے اس وقت کلاس میں نہیں تھا اسے بلائیا بلانے کے بعد کہا تمہارے والد آئے مجھے سے آیا والد کو دیکھا سلام کیا ہاتھ چھو گھرمی کا دن تھا باپ کو پیاس لگی ہوئی تھی کہا پانی لاؤ پانی لائے ہاتھ میں گلاس بائیں ہاتھ پر رکھا ہے تائنے ہاتھ سے پکڑا ہے اس ایکشن سے پکڑا ہے نہ ناپن جا رہا ہے ہاتھ گلاس میں نہ انگلی جا رہی ہے باپ کو پیش کیا جب پانی انہی پی لیا کہا آپ نے میرے بیٹے کو کچھ پڑھایا نہیں کہا بہت پڑھ لیا گھر میں جو کچھ نہیں جانتا تھا بہت جان لیا کہا کتنا پڑھا بیٹا کہا ایک صفحہ کہا چھ مہینے میں ایک صفحہ کہا ہاں ارے ہم نے چھ مہینے میں اتنا پڑھا دیا ہے جو تم نے دس سال میں نہیں پڑھایا تھا بولا پھوٹو ایمان سے کیا گھر میں تمہیں کبھی سلام کرتا تھا گھر میں تمہیں کبھی سلام کرتا تھا کبھی تمہاری دست بوشی کرتا تھا کبھی تمہیں دونوں ہاتھ سے پانی دیتا تھا کہا نہیں سلام بھی نہیں کرتا تھا دست بوشی بھی نہیں کرتا تھا پانی بھی سنداز سے نہیں دیتا تھا کہا یہی کچھ تو مدرسے میں بتایا جاتا ہے پڑھایا بھی جاتا ہے پڑھایا بھی جاتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر بھی سیکھ لیا جاتا ہے یہ نہیں جانتے ہو پیارے نہیں جانتے ہو پیارے ارے ایک میکانک کے پاس دس سال کے بچے کو چھوڑ دو دس سال کے بعد وہ پورا مستری بن جاتا ہے نہ ایک حرف پڑا ہے نہ ایک لفظ اس نے سیکھا ہے کچھ نہیں سیکھا لیکن مستری بن گیا کیوں کیونکہ مستری کی صحبت میں رہا مستری کی صحبت میں رہا تو مستری بن گیا ویسے ہی سن لو پیارے یہ علماء کی مجلس یہ بزرگوں کی مجلس اتر پیچنے والے کی دکان کی طرح ہے اگر آ کر خرید لو تو بھی مؤثر ہو جاؤ نہ خریدو تو بھی مشکبار ہو جاؤ اگر اتر کی دکان میں جائیں گے تو خوشبو ہی نہ آئے گی مات ہی نہ آئے گی آپ خریدا تو ٹھیک ہے نہیں خریدا تو بھی کوئی بات نہیں یہی حال ہوتا ہے بزرگان دین کا یہی حال ہوتا ہے علماء کرام کا یہی حال ہوتا ہے مدرسین کرام کا کہ جب ان کے پاس کوئی آ کر بیٹھ گیا وہ خود خوش نہیں پوچھ رہا ہے وہ خود خوش نہیں پوچھ رہا ہے ایک نے آ کر پوچھا وضو میں کتنا فرض ہے دوسرے نے پوچھا وضو میں کتنا فرض ہے تیسرے نے پوچھا شرائطِ نماز کتنی ہیں چوتھے نے پوچھا فرائضِ نماز کتنی ہیں جی چھٹے نے پوچھا اسلام کے عرقان کتنے ہیں یہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے ایک بھی سوال نہیں کیا ہے لیکن اسے وضو کے فرائض بھی معلوم ہو گئے غسل کے فرائض بھی معلوم ہو گئے نماز کے شرائط بھی معلوم ہو گئے وضو کا طریقہ بھی معلوم ہو گئی ہے کیوں؟ کیونکہ ایسی صدمت میں رہا ہے جہاں علم باٹا جا رہا ہے اس لیے تو آقا فرماتے ہیں کن عالمًا او متعلمًا او محبن لہو یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا عالم و متعلم سے محبت کرنے والے ان سے محبت کرنے والے بنو گے اس بنیاد پر کہ ان کے پاس دین کا علم ہے تو یہ تمہارے یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے مدرسہ شرفیہ مختار العلوم جو آپ کے سماج میں بہت دینوں سے چل رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دن من دھن کے ساتھ مکمل طریقے سے اس پر توجہ دی جائے اور سماج کے ہر فرد کو ہر فرد اپنا بیٹا سمجھے کیا چیز؟ ہر فرد کو اپنا بیٹا سمجھے تبھی معاشرہ صدر سکتا ہے تبھی معاشرے میں نکھار آسکتا ہے کوئی کچھ غلط کر رہا ہے یہ مت چھوڑ دارے اس کا بیٹا نہیں وہ تمہارا بیٹا ہے تمہارے سماج کا بیٹا ہے اگر وہ بگڑے گا تمہارا معاشرہ بگڑے گا اگر وہ بگڑے گا تمہارا مہور بگڑے گا اگر وہ بگڑے گا تمہاری سوسائٹی بگڑے گی اور اگر صدرے گا سماج صدرے گا اگر وہ اچھا ہوگا پورا معاشرہ اچھا ہوگا اس لئے آج وقت کی ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ پر دھیان کیا جائے آج عربی کی حفاظت کون کر رہا ہے فارسی کی حفاظت کون کر رہا ہے اردو کی حفاظت کون کر رہا ہے اسلامی تشخص اسلامی پہچان کی حفاظت کون کر رہا ہے آج اسلامی ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی پورا اسلامی کلچر کس بنیاد پر برقرار ہے تو بس اس بنیاد پر برقرار ہے کہ آج مدارس زندے ہیں اگر اسلامی کلچر کو برقرار رکھنا ہے تو مدارسے بناو بھی مدارسے چلاو بھی اور دن مندن سے اس کی محنت کر کے اس کا کوپریٹ کروں اس کا سپورٹ یہ آپ کو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا آج آپ ارس میں بھی آئے گی یقیناً یہ بزرگان دین اپنے علم کی بنیاد پر اپنے خدمت دین کی بنیاد پر جو بھی بزرگ ہوگا وہ عالم ہوگا چاہے علمِ ظاہری ہو یا علمِ باطنی ہو چاہے وہ بارہ سال کتابوں کو سامنے رکھ کر پڑھے یا مقدوم شہباز محمد کی لکیر کو پھینچ کر عالم بن جائے چاہے وہ شاہ جہاں پور جا کر بارہ سال پڑھ کے آئے یا پھر مقدوم شہباز محمد کے حکمے کے چلم کو دنبر کے عالم دنبر میں بن جائے اللہ وقبر اللہ وقبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ واس زندہ واس حضرت مقدوم شہباز محمد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو آدمی آئے یہ بزرگان دین یقیناً دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ لینے والا تھک جائے لیکن وہ کبھی روکتا نہیں کبھی منع نہیں کرتا آپ بزرگوں کے دروار میں صبح جاؤ کوئی بات نہیں دوپہر جاؤ کوئی بات نہیں ارے سخی سے سخی ہوتا ہے آدمی جب بار بار جاتا ہے کہتا ابھی مت آؤ آرام کر رہے ہیں ابھی مت آؤ کام کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں جب جاؤ مل جائے جس کے لئے مانگو وہ مل جائے دنیا مانگو دنیا دے دیں آخرت مانگو آخرت دے دیں کس چیز کی کمی ہے مولا تری گلی میں دنیا تری گلی میں اقبا تری گلی مغدوم شہباد محمد کے پاس دو لوگ گئے دو طالب علم ایک تو ان کی خدمت میں رہ گیا اور ایک حضرت شاہ جہاں پور چلا گیا علم و فضل میں ایک زمانے میں وہ بڑا شیرازِ ہند کا جی انداز رکھا کرتا تھا شاہ جہاں پور چلا گیا علم حاصل کرنے کئی سال کے بعد اچھا خاصا علم لے کر واپس ہوا اور یہ آدمی جو یہاں تھا یہ طالب علم جو یہاں تھا اس کا کام یہ تھا کہ حضرت حقہ پیتے تھے حقہ کے چلم کو بھرنا حضرت کو دینا گزرتے گیا وقت میں وقت جی کچھ نہیں پڑھا وہ ساتھی اس کا پاری ہو کر آ گیا کہا کیا پڑھا کہا کچھ نہیں پڑھا بھی تو وہ کئی پڑھ رہا ہوں کہا تم نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا خدمت کرتے کرتے ایسے رہ جاؤ گے تم نے اپنی زندگی کو برواد کر دیا مجھے دیکھو میں عالم بن گیا ہوں میں عالم بن گیا ہوں جی عالم ہو غرور حرام ہے تکبر حرام ہے آفظ ہو گمن حرام ہے دیکھاری ہو گمن حرام ہے اگر ہم تکبر کرے تو قوم کے تکبر سے زیادہ برا ہے اسے اتنا پتا نہیں جتنا ہمیں پتا ہے اگر قوم گناہ کرتی ہے یقیناً گناہ ہے لیکن ہمارا جرم قوم سے بڑا ہے کیونکہ قوم نے ہمیں اپنا رہ در مانا ہے ہم نے خدا کے علم کو سیکھا اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے اور میں کل عام کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے جہاں کہیں فاروق عالم اشرفی کو غلط کرتے دیکھو ہاتھ پکا کر کہو فاروق عالم یہ غلط کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے میں آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں گا میں آپ کا شکریہ دا کروں گا چونکہ سب سے بڑا موسیر وہی ہوا کرتا ہے جو انسان کے عائم کو بتا دیا کرتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ تمہارا دوست نہیں ہے جو تمہاری برائی کو بھی اچھائی کا روپ دے دے بلکہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری برائی کو برائی کہے تمہاری بھلائی کو بھلائی کہے اب وہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا جب بار بار کہا گیا تو تھوڑا سوچنے لگا کہ یہ واقعاتا ہے میں نے تو وہی وقت گزار دیا غمزدہ تھا سرکار شہباز محمد نے دیکھا بزرگوں کی نگاہ کے کیا کہنا ارے جہاں ہمارا دیکھنا بند ہوتا وہ وہاں سے دیکھنا شروع کرتے جہاں پہ مدیت ڈم توٹی ہے روحانیت وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا کرتی ہے پوچھا کیا بات ہے کہا حضور ایسی ایسی بات ہے کہا اچھا جاؤ حقہ بھر کے لاؤ کہا جس میں لگایا تھا وہاں سے دھوم حقہ بھر کے لاؤ لایا گیا آج خلاف مامور پہلے جب بھر کے لا کے دیتا تھا نا تو سرکار پیتے تھے آج کہا تم پیو سہم گیا ارے میں اگر اپنے کسی شاگرد کو مجھے پان لا کر دے اور میں کہوں لو کھا لو وہ بھی جے میرا شاگرد ہو وہ تو چونک جائے گا کہیں حضرت جو ہے سکھے میں تو نہیں بول رہے کہیں عالم سکر میں تو نہیں چھلے گے کہیں جذبات میں تو نہیں بہگے کہیں عقل وغیرہ ہی رہوزر تو نہیں ہو گئی یہ کب کیا ہو جائے کیا پتا کہا پیو میں کہتا ہوں پیو میرا حق ہے پیو پیا پہلا کشنے چاہے کہا اور پیو کہا حضور اب گنجائش نہیں کہا پی لیا نا بولا اپنے ساتھی کو پوچھو کہا اس سے جس علم کا مسئلہ ہے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو اب جب آیا ہے پیارے اب جب یہ بولنا شروع کیا ہے مقدوم شہباز محمد کا غلام تو وہ عالم جو علم کا پار بن کر آیا تھا اس کے سامنے زیر نظر آتا ہے آسوں کے ساتھ بارگاہ مقدوم شہباز محمد میں حاضر ہو کر مافی کا طلبگار ہوتا ہے وہ جو مجھے پتا نہیں تھا اور وہ حقہ پینے والا کہہ رہا تھا کہ دونے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بڑا وائز تیرے میرے پینے سبحان اللہ فرق ہے بڑا وائز تیرے میرے پینے میں یقین بزرگوں کا انداز ہی جدا گانا ہوتا ہے اس لئے ہم ان کی یاد بناتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں چونکہ یہ وہ دامن ہے جن سے وابستہ رہنے کا حکم خود آقاِ کریم نے دیا اور خالی نہیں کا دامن سے وابستہ رہو بتایا ان تمسکتم لن تزلو اگر تم ان کے دامن کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگا تو اگر گمراہیوں سے بچنا ہے ایک ہاتھ میں قرآن رہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہلِ بیتر ہے ایک ہاتھ میں قرآن رہے تو دوسرے ہاتھ میں آلِ رسول کا دامن رہے کہ یہ نہ تو یہ ضرور کام آ جائیں گے اگر یہ کہہ دیں نانا جان یہ میرے چائنے والے تھے تو ہمارا کام بن جائے بیدم وارسی کی زبان میں کہ دنیا میں تُنے مجھے دنیا میں مجھے تُنے جب اپنا بنایا ہے مجھے میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا مجھے میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا میں مدرسہ اشرفیہ مختار العلوم کے تمام عراقین کو بالخصوص عالمگیر صاحب کو جلال الدین اشرفی صاحب کو اور تمام ان کے انتظامیاں کے لوگوں کو جی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ عضرات کو بھی جن کے تاؤن سے چلتا ہے تمام اسادزہ کو بھی کہ آپ مینت سے کام کر رہے ہیں کرتے رہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے آگے بڑھو آگے چلو بڑھتے رہو بڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھاتے رہو کہ فارمولے پہ عمل کرنا ہے جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن سے اچھی کنڈیشن میں اسے لانے کی کوشش کریں جس حالت میں ہے اس سے اچھی حالت ملانے کی کوشش کریں جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں مدرسے کے بچوں کے لیے بھی سوچیں جیسے ہم اپنے گھر کی تعمیر کے لیے سوچتے ہیں مدرسے کی تعمیر کے لیے اس کی توسیح کے لیے بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنا کر آخرت کا زخیرہ اکرتا کیا اور انہیں بھی مبارک بات دے رہا ہوں کہ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے بھی مبارک بات جو ارادہ کر لے کہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناوں گا میں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دوں گا آج اتنا ہی کچھ کچھ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ حضور کے سامنے مہنیت کی دیر بول دیا بہرحال میری تقریر مستند بھی ہو گئی موتبر بھی ہو گئی اور یہی اگر آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے آپ کے شہزادے کے سامنے فاروق عالم اشرفی نے کچھ پیش کیا تھا تو وہاں کا معاملہ بھی پیش پیش رہ جائے پیش پیش ہو جائے گا بس انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام